اندرونی جو صورت حال اثر اس وقت ایک صاحب ہے ہمارے جن کو معذول کیا گیا ہے ان کا نعرہ ہے مجھے کیوں نکالا اس نعرے میں وہ اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ اب وہ پاکستان کی جو مہرحال عدلیہ اور فوج اور جو بھی کوئی ادارے ایسے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وائٹل حیثیت رکھتے ہیں ان کے خلاف وہ زبان کھلیاں استعمال کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ عدلیہ میں بلکل بیداغ ہے ہم یہ نہیں کہتے ہماری فوج بیداغ ہے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں ان صاحب کا مطمئن نظر یہ ہے کہ مجھے واپس لائے جائے میری جو نسل ہے اس کی مستقل حیثیت ہو جائے پاکستانی پولٹکس کے اندر اور کچھ لوگ ہیں جو ایک اور ایشو کو لے کے بیٹھے ہیں وہ دیفنیٹی وہ ایشو سیکھ ہے وہ کہتے ہیں کہ انصاف ہمیں نہیں ملا مارڈل ٹاؤن کے شہداء کا معاملہ ہے اور بس صحیح بات ہے وہ کر رہے ہیں ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں کہ وہ شہداء جو ہیں جو مارڈل ٹاؤن کے ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے اس بنیاد پر وہ ملک کے اندر ایک ٹوٹل ڈی سٹیبلائزیشن کی پوزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی نظریات ہیں یا ذاتیات ہیں میں نے ابھی بھی کہا نا کہ میسکلی ذاتی مفادات ہیں نا یعنی ایک ڈینسٹری کے حکومت قائم کرنا وہ تو نہیں جمہوری میں تو وہ ایسی چیز نہیں ہونے چاہیے نا ٹھیک ہے فری ویل ہو ملک کے اندر اگر انسان محسوس کرے کہ باہر کی قوتیں کچھ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو ملک کے اندر جو سمجھدار دانشور لوگ ہونے چاہیے جو مقتدر حلقے ہونے چاہیے ان کو سر جڑ کر بیٹھنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سینیریو ملک کے اندر بن رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے ایکچولی مسائل تو ہیں مطلب ہے نائنصافی کسی ایک طبقے کے ساتھ نہیں ہوئی نائنصافی تو بہت سے طبقات کے ساتھ ہو رہی ہیں تو اصل میں جو ہے دشمنی میں میں الگ اور تم الگ مطلب ہے وہ الگ الگ وہ کرنے کی بجائے بیٹھ کر سر جڑ کر بیٹھا جائے اور ادارے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے وہ کام کہ جہاں ان اداروں میں بیٹھ کر ذاتی مفادات سے بالہ تر ہو کر ملکی مفاد دیکھا جائے اور ملکی بقاہ کے لئے اور رشتہ کام کے لئے خوشش کی جائے